موسیقی جمہو کشمیر میں زلہ گاندربل کے بابا دریادین کے لوگ آج کے دور جدید میں بھی پینے کے ساہ پانی سے محروم ہیں انہیں پانی حاصل کرنے کے لیے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بابا دریادین اور اس سے ملہکہ علاقے کے لوگ پینے کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے بارش کا پانی جمع کرتے ہیں یا دور دراز کے علاقے سے پائپ کے ذریعے اپنی گھروں میں پانی کی فراہمی کرتے ہیں اس علاقے میں پانی اقلت کو دیکھتے ہوئے محکم جل شکتی کی جانب سے تقریباً دس سال قبل واتر سپلائی کے لیے ایک پروجیکٹ کا بنیاد رکھا گیا تھا تاہم کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے بابا دریادین اور دیگر ملہکہ علاقے کے لوگ آج بھی گندہ پانی پینے کو بے بس ہیں اس تعلق سے مقامی لوگ بتاتے ہیں ہم نے پانی دیکھا ہی نہیں جب سے ہم پہ رہ رہے ہیں تو پانی کا ایک بون بھی ہم نے نہیں دیکھا جو بھی یہاں کاری جو باریش پڑھ کے یہاں پہ وہ اسی کا جو گڑے میں پانی جمع ہوتا ہے تو وہ ہم جمع کر کے جب سے وہ بنی ہوئے ہیں تب سے وہ اس کا کام پینڈک پڑا ہے لگ بگ اس کے لیے ہم نے جب پانچ چھ سالوں سے اس کو کام چل رہا ہے مگر وہ کام آج تک کھتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس پانی ہے ہی نہیں گھر میں ہمیں بڑی پرابلم ہو رہے ہیں ہم نیچے سے پانی اپنے استعمال کے لیے رہے ہیں یہاں سے تھوڑا سا پانی چھوٹی سی ادھر اس سائیڈ میں ہے مگر اس میں اگر ہمارے یہ پانی چل جاتا تو ہمارے کافی مشکلہ دور ہو جاتا ہے مگر یہ پانی ایسے ہی پڑا ہوا یہاں پر یہ ٹانکی اس کے کام میں نہیں ہے فنکشنات فنکشنل ہے اس پروجیکٹ کے تعلق سے کئی بار علاقے کے لوگوں نے محکم جل شکتی میں عرضی داخل کی لیکن محکمہ کی جانب سے اس پروجیکٹ پر کوئی توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ آج بھی پینے کے ساہ پانی سے محروم ہیں ای ٹی وی بھارت کیلئے گاندربل سے فردوس تانتری کی ریپورٹ